اس سے پہلے جو غلطیاں تھی وہ میں کر چکا تھا آج جو میں غلطیاں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں آپ بھی وہ غلطی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو امید ہے سب قریب سے ہوں گے آپ آج کا ای بیلاغ جو ہے وہ میرا نئے انداز میں ہیں کہ اس میں میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان چار ساڑھے چار سالوں میں میں نے کیا چیز فیس کیا اور کونسی غلطیاں تھی جو میں کرتا رہا اور مجھے پتہ نہیں تھا جس کی وجہ سے میرا چینل کافی متاثر ہوا تھا تو وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا اور امید ہے آپ یہ ویڈیوز میرے دیکھیں گے تو آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا تاکہ آپ ان غلطیوں سے بچے رہیں تو اس میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ یہاں پر عدنان مسافر آیا تھا جو کہ ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے ٹریولر ہے اور علیکہ اس نے وزٹ کیا یہاں پہ جو ٹور گائیڈوں سے ملا تھا تو اس نے میرے ساتھ رہا بھی تک کیا کہ وہ آپ کے گاؤں تیلوس آتا ہے اور آپ ان کو گائیڈ کریں گے یہاں پہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تو حاضر ہوں شاید اتوار کا دن تھا یا کوئی بھی دن تھا یمعہ کا دن تھا میں فارغ تھا تو میں ادھری تھا گھر پہ کہ عدنان مسافر آئے ہیں اور میں نے اس کو اپنے پھولے گاؤں میں گمائے اور علیکہ کا جو اس کا وزٹ تھا یا ٹور تھا اس میں سب سے ہٹ ویڈیو جو ہے وہ ہمارے گاؤں تیلوس کی ہیں تو عدنان مسافر سے مل کر مجھے یہ ایڈیا ہوا کہ مجھے بھی ایک چینل پہ کام کرنا چاہیے پھر عدنان مسافر نے مجھے مختصرا کچھ باتیں بتائی کہ چینل کو کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد پہ تو میں نے یوٹیوب پہ بھی سرچ کیا کہ کیسے ہم چینل کریئٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ویڈیوز بنانے کا اور تصویریں بنانے کا مجھے کافی شوق تھا اور یہ بچپن سے مجھے شوق تھا لیکن بچپن میں میں صرف ویڈیوز اور تصویریں وغیرہ دیکھتا تھا جو بھی سنڈری وغیرہ مجھے ملتی تھی تو اسے پیار کرتا تھا اور پیار بری نظروں سے اسے دیکھا کرتا تھا کبھی کبھی کیمرہ ہاتھ لگ جاتا تو اس سے بھی کچھ سنڈری وغیرہ بنا دیتے تھے اور اسی طرح اگر ڈرائنگ کے حوالے سے اگر کہتے تو تب بھی میں یہی پہاڑ وغیرہی چیزیں دعا کرتا تھا لیکن جب موبائل کا زمانہ آ گیا تو ہمارے یہ ادور خواب بھی پورے ہونے لگیں اور اسی میں پھر یوٹیوب کے چینل کا خیال مجھے ادنان مسافر کی وجہ سے آیا اور میں نے ایک چینل بنا لیا اس کے بعد میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہا ایڈیٹنگ تو میری کوئی خاص اچھی نہیں تھی یا آپ بھی میرے چینل پہ جو میری شروع والی پانچ دس پانچ دس کیا کہ بیس پچیس ویڈیوز اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں کوئی خاص ایڈیٹنگ بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ کیمرے بھی اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ برابر سا واہوے کا ایک موبائل تا میرے پاس تو اسی سے میں کام چلاتا تھا اس کا کوئی سٹیبلیزیشن بھی نہیں تھی کیمرے کی تو جس کی وجہ سے ویڈیوز کا جو ریزلٹ تھا وہ زیادہ اچھا نہیں تھا بہرحال ساتھ ساتھ میں ٹیک یوٹیوبر بھی دیکھتا رہا لیکن میرا اس طرف دھیان نہیں گیا بلکہ ٹیک یوٹیوبر تو میں نے بہت بات میں دیکھیں اس سے پہلے جو غلطیاں تھی وہ میں کر چکا تھا آج جو میں غلطیاں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں آپ بھی وہ غلطی خبی نہ کریں میرے دوستو میں نے جیسے چینل اپنا کریٹ کیا تو اس کے بعد اپنے گاؤں کے جتنے بھی دوستوں کے پاس انڈرائیڈ موبائل تھے اور ان کی جیمیل آئی ڈی بنی ہوئی تھی تو میں فوراں ان سے موبائل لے کے کبھی کبھی تو میں اس کو ہارٹ سپارٹ بھی ان کر دیتا اور یوٹیوب ایپ پہ جا کے اپنا چینل سرچ کر لیتا اور فوراں جو ہے اپنے چینل کو ان سے سبسکرائب کروا دیتا یہ کام اچھا نہیں تھا بہت غلط کام کیا تھا میں نے اور یہ میں نے ایک بار دو بار تین بار نہیں کیا تقریباً تین چار سو سبسکرائبر میں نے ایسے ہی پیدا کیا تھے اس سے یہ ہوا کہ ایک تو وہ دوبارہ میرے چینل کے ویزرٹ نہ کر سکے کیونکہ ایک بندہ آپ کا چینل تب سبسکرائب کرے گا جب اس کو وہ چیز پسند ہوتی ہے میرا ٹراول بلائگنگ تھا تو کسی کو ٹراول پسند ہی نہیں ہے تو وہ کیوں میرے ویڈیوز کو دیکھیں وہ تو میری ویڈیوز کبھی بھی نہیں دیکھے گا اس کا کوئی اور مقصد ہوگا اس کیلئے وہ یوٹیوب پہ سرچ کرتا رہے گا میری ویڈیو پہ چاہے اس کو نوٹفکیشن کیوں بھی نہ جائیں تب بھی وہ میرے ویڈیو کو نہیں دیکھے گا اور یہی خطرنار پوائنٹ ہے کیونکہ یوٹیوب الگوریتم اس بات کو چک کرتا ہے کہ اس بندے نے اس چینل کو سبسکرائب کیا اور دوبارہ اس کا کبھی ویزرٹ نہیں کیا لہٰذا اس چینل میں کوئی خاص مواد نہیں ہے کوئی کام کی چیزیں یہاں نہیں ہیں لہٰذا وہ اس چینل کو دوسروں کو ریکمینٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور آپ جو ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس پہ کبھی پانچ ویوز کبھی دس ویوز کبھی بیس ویوز کبھی سو ویوز یہی چیزیں آتی رہتی ہیں اور آپ کو کوئی خاص ترقی اس پہ نہیں ملتی ہے اور یہی کام میرے ساتھ ہوا بھی جن سے میں نے چینل اپنا سبسکرائب کیا تھا بعد میں جب ان کا موبائل دیکھا تو انہوں نے انسبسکرائب کیا تھا شاید ان کو یہ لگا تھا کہ ہمارے سبسکرائب کرنے سے ان کو بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے یا مل رہا ہے تو میرے آج کی ویلوگ کا صرف یہی مقصد ہے کہ آپ اگر یوٹیوب پر آئے ہوں اور یوٹیوب پر آپ کا چینل ہے تو کبھی کسی سے اپنا چینل سبسکرائب نہ کریں ٹھیک ہے اور یہ جو دوسرا مختلف طریقے ہیں سب ٹو سب ہے سب فار سب ہے اور اس کیلئے پیجز وغیرہ بنے ہوئے ہیں ووٹسیپ گروپ بنے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ بچتے رہیے کیونکہ ایک سبسکرائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ڈاک ہے اس کو روزانہ یا جتنے بھی آپ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ انہیں پھر فالو کرے اور بار بار آتا رہے اور آپ کی ویڈیوز پر ٹھکا رہے اگر یہ چیزیں آپ کے سبسکرائب میں نہیں ہیں تو اس سبسکرائب کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے لہٰذا اپنی طرف سے اپنا چینل نہ سبسکرائب کروائی بلکہ اپنے کام کے دم سے جو کام آپ کرتے ہیں جو ویڈیوز آپ بناتے ہیں اس کے دم سے آپ اپنے سبسکرائبر گین کریں انشاءاللہ آپ کو بہت بہت پائدہ ہوگا تب تک کیلئے اتنی کافی انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں میں ایک اور غلطی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بہت بہت شکریہ جزاکاللہ موسیقا